کتاب بھی ویسی ہی دی جس کا مقابلہ کوئی کتاب نہیں کر ہی نہیں سکتی اس کتاب کو اس قرآن پاک کو اپنے خزانے میں سے لوح محفوظ سے نازل کیا اپنے عرش سے نازل کیا اپنی قرصی سے نازل کیا اپنی جندل سے نازل کیا اپنے دار السلام سے نازل کیا اپنی بیت المحمور سے نازل کیا اپنی بجد اقصاء سے نازل کیا اپنی علیجین سے نازل کیا اپنے مقانن علیہ سے نازل کیا اپنے نور سے نازل گیا اپنے دارم مقامہ سے نازل گیا اپنے تارک ستارہ سے نازل گیا اپنے نور نوار نور سے نازل گیا اپنے عمر کتاب سے نازل گیا اپنے صبر مقام سے نازل گیا اپنے سوری سے نازل گیا زمین و آسمان کے درمیان سے نازل گیا یہ اللہ تعالیٰ کی ہرائیٹ کی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو سنو دیا ہر ایک چیز حکمت سے بار دیا یہ اللہ تعالیٰ کا اغیم شاکار ہے لیکن اس قوم میں قرآن پاک کو پشت پشت گاب دیا اس سے بلکل حدایت حاصل نہیں کی لیکن اس سے سب دنیاوی فائد حاصل کرتی ہے لیکن یہ قوم grappل اس سے حدایت حاصل نہیں کرتی اللہ تعالیٰ نے جو مقصد تھا اس کو قرآن نہیں کرتی اللہ تعالیٰ کا جو حسنی مقصد تھا اس کو چھبا لیا اس سے بے مقصد کو بھرا لیا اپنی منبردے کا مقصد نگال لیا اس سے انہوں نے حدایت حاضر بلکل نہیں کی اس کو پسے پشت جان لیا اس پرانے پاک سے حدایت حاضر کرنے کی بجائے اس سے وہ کچھ اور نکال لیا اس کو جھتلا دیا اللہ تعالیٰ کے یہ آیات کو جھتلا دیا اس آیات میں چند فیر مزارے ہیں جس کا مطلب فیر ہار اور فیر مسکت دونوں میں ہی جاری رہتا ہے یہ دیویں جی فیر مزارے ہی ہے ایراب قیامت تک جاری جو ساری رہے گا وہ الفاظ یہ ہیں یتلو الہم آیات کا پڑھتا ہے اوپر ان کے آیاتیں تیری یا پڑھے گا اوپر ان کے آیاتیں تیری یا قیامت تک ان کے اوپر پڑھے گا آیتیں تیری کبھی باندھ نہیں ہوگا ہمیشہ تیری آیات تلاوت کرتا رہے گا دوسرا لفاظ یہ ہے وَيُّلِ مُحُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَتَ یہ بھی فیر مزارے ہے جو زمانہ حال اور فیر مستقل دونوں میں جاری رہتا ہے سکھاتا ہے ان کو کتاب اور حکمت یا سکھائے گا ان کو کتاب اور حکمت یا سکھاتا رہے گا ان کو کتاب اور حکمت قیامت تک تیسر الفاظ یہ ہے وَيُّلِ زُقِّي ہیں اور یہ بھی فیر مزارے ہے جو فیر حال اور دونوں 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 میں جاری رہتا ہے پاک کرتا ہے ان کو یا پاک کرے گا ان کو یا قیامت تک پاک کرے گا ان کو اللہ تعالیٰ بڑی زبردست حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ یہ سب کام کرے گا اور کرتا رہے گا قیامت تک یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست حکمت ہے یہ زبردست حکمت ہے زبردست حکمت کی کتاب ہے ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت تک ان کو پاک نہیں کر سکتا ایک رسول پاک ان کو قیامت تک پاک نہیں کر سکتا بلکہ بے شمار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پاک کریں گے قیامت تک پاک کرتے رہیں گے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت کی کتاب یعنی قرآن پاک لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلوح سلام نے تو فرما دیا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میری قوم نے تو قرآن پاک کو چھوڑ دیا ہے اللہ پاک نے جس کر رسول پاک صلوح محمد مصفظین صلوح انے اللہ تعالی سے شکایت کی اِنَّ حَالَا قَوْم آهَا یَارَبِّ اِنَّ قَوْمَ تَخَعَلُ حَاذَا قرآن مہجورہ میری قوم میں میں اس قرآن پاک چھوڑ رکھا ہے فرما دیا ہے شکیر کر دی ہے اللہ تعالیٰ تو اس بات پہنچ گئی ہے دیکھنا اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری قوم نے تو قرآن پاک کو چھوڑ دیا ہے اس کی ہدایت سے مو موڑ لیا ہے اس میں جو ہدایت ہے اس کو چھپا لیا ہے اپنی طرح سے اس میں سے کچھ اور نکال لیا ہے اس قرآن پاک پیپ کا پیروی کرنے کی بجائے اس سے اپنی من بردی نکال لی ہے اس سے ہدایت حاصل کرنے کی بجائے دنیا بھی فواہی حاصل کرتی ہے حقیقت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی یاد کو جھٹلا لیا ہے اور قیامت سے مو موڑ لیا ہے مسجد حرام سے مو موڑ لیا ہے سورت عنام دیس ستنجانہ برایا قُلْ اِنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول میں فرمایا کہہ دیئے گا میں اوپر پروردگار اپنے کی دلیل پر ہوں وہ قذب توں بھی تم نے اس کو جھٹلایا تم نے اس کو جھٹلایا تم اس کو جھٹلاتے ہو تجمید ہے کہ تحقیق میں اوپر دلیل روشن کے ہوں پروردگار اپنی کی طرف سے اور جھٹلایا ہے تو انہیں اس کو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوپر دلیل روشن کے ہے پروردگار اپنے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اللہ تعالیٰ کی دلیل روشن ہے اور وہ دلیل روشن قرآن پاک وہ دلیل روشن قرآن پاک ہے اس کے پیچھے پیچھے ایک گواہ بھی آ رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے گواہ بھی آ رہا ہے اللہ تعلا سوائے عمدیٰ علیہ السلام کے اور کسی دنیا دار کی گواہی قبول ہی نہیں ہے مطلب اللہ تعالیٰ پیچھے رسول کے پاس ایک گواہ بھی آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رسول پاک کے بغیر کسی گوائے قبول ہی نہیں کرتے سوائے عمری علیہ السلام کے اور کسی دنیا دار کی گوائیں کو قبول ہی نہیں کرتے سوائے عمری علیہ السلام کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گوائے آئے گا وہ اللہ تعالیٰ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی گوائی دے سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس گوائی کو قبول کرتا ہے انبیلی علیہ السلام کے سوائے کوئی سچی گوائی دے ہی نہیں سکتا وہ اللہ تعالیٰ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتا ہے جو اسی سے ہوگا جو اس کا مطلب اے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوگا اسی طرح یہ ستر قیامت تک چلتا رہے گا کبھی مفتوف نہیں ہوگا سورت بول ستارہ نمبرہ جاؤں اَفَ مَنْ قَانَ لَا بَيْنَاتٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْنُوا شَائِدٍ مِنْو وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى اِمَامًا وَالْرَحْمًا اُلَائِقَ يَوْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَقْفَرْ بِهِ مِنَ الْآَحْلَابِ فَنْنَارُمْوَئِلُهُ فَلَا تَعْقُ فِي بِرِيَاتٍ مِنُوْ اِنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّكَ وَلَ فَلَا كِنَّا اَقْصَرُ نَازِلَا يُوْمِنُ فَرْمَا خَدُتَ لِي ہوگی؟ نینے جازی اے صورت خود اس طرح پر یاد اے صورت پاس کے صرف انہا خواہ کو نواز سئی اَفَ مَنْ قَانَ عَلَا بَيْنَاتٍ مِنْ رَبِّی تو ایسا شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی اپنی دریل پر ہو اپنے رب کی دریل پر ہو وَوَيَتْلُوُ شَائِدٍ مِنْو اور اس کے پیچھے پیچھے گواہ آ رہا ہو وَمِنْ قَبْلِ ہی کِتَابُ وَمُوسَى اور اس قرآن پاک سے پہلے کتاب و موسیٰ کی امام اور رحمت ہو اُڑھائے کا یومی نونہ بھئی یہی وہ لوگ ہیں جو امان لاتے ہیں اس پر قرآن پاک پر یہی وہ لوگ ہوگئے یہ مِنْ یَتْلُو شاید اور مشہور دونوں ہی اس پر امان لاتے ہیں وَمَنْ یَقْفِرْ بھی اور جو اس قرآن پاک کے ساتھ کفر کرے مِنْ الْآخْزَابِ گروہوں سب گروہوں میں سے فَنْ نَعْرُ مُوِلَو اس کی ایزی بادہ کا آگ ہے اس گروہ کی بادہ کا آگ ہے فَلَا تَعْقُ فِي مِلِی آتَرْ مِنُ پَسْ مَتْ شَقْ مِنْ پَرْنَا تُو اسے اِنَّهُ الْحَقُ یہ پر فردگار کی طرف سے حق ہے مِنْ رَبِّهِ کا وَلَا كِنَّا اَقْصَرُ نَعْصَلَا يَوْمِنُ لیکن یہ لوگ یہ ایمان ہی نہیں لگا پس آیا جو شخص کے ہو اوپر دلین کے پر فردگار اپنے ترجمہ دے آیا پس جو شخص کے ہو اوپر دلین کے پر فردگار اپنے سے پیچھے پیچھے آتا ہے اس کے ایک شاہد اس کی طرف سے اور پہلے اس سے کتاب ہے موسیٰ کی پیشوہ اور رحمت یہ لوگ بتا رہی ہیں نا پیشوہ اور رحمت بتا رہی ہے تورایت کی متاثری پہلے پچھے پچھے گواب ہی ہے ایک رسول پاک آئے گا پچھے 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 گواب ہی ہے لیکن یہ لفظوں میں کہ تورایت اللہ مٹاتا مچھو ہاں نا بطر ہم کرتی ہیں چیزیں چل جنا اس سے تورایت اللہ پورا کرنے پاک سے اللہ تعالیت رسول پہی جنگا مطلب ایک شوشہ کی اللہ پاک دی اللہ تعالیت اللہ پورا کرنے پاک سے کلور پہی جا اور تیسا رہیت اللہ قسم چکرے ہیں یہ تورایت میں سے ایک نکتہ بھی غائب نہیں ہوگا جس کو اللہ تعالیت مطلب ہے پورا نہیں کرتی ہیں یہ لوگ امان لاتے ہیں جو کوئی کفر کرنے ساتھ اس کے گروہوں میں سے پس آگے جلال وعدے اس کے پس مت ہو بھی شک اس سے داہیت وہ سچ ہے پر وردگار تیرے سے ولیکن بہت لوگ امان نہیں لاتے وہ گروہ جماعتیں بہت ہوں گی جو انکار کریں گی قرآن پاک کا تشریح لیے اللہ تعالیٰ ہر ایک پیغمبر اپنے پر وردگار کی دلیل پر قائم ہے ہر ایک پیغمبر اللہ تعالیٰ کا ہر ایک پیغمبر اپنے پر وردگار کی دلیل پر قائم ہے اور حضرت محمد عمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے پر وردگار کی دلیل روشن پر قائم ہے کیا اس جیسا کوئی ہو سکتا ہے جو شخص ہو کہ اوپر دلیل پر وردگار اپنے سے اور پیچھے پیچھے اس کے آتا ہے اس کے ایک شاہد اس کی طرف سے پہلے اس سے کتاب ہے موسیٰ کی پیشوہ اور رحمت حدایت کا عدیت آتی ہے امام اور پیشوہ پیشوہ اور رحمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پر وردگار کی دلیل پر قائم ہے اور پیچھے آتا ہے اس کے ایک شاہد اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے پر وردگار کی دلیل پر قائم ہے جو اس کے پیچھے پیچھے ایک شاہد آتا ہے وہ کون ہے جو اس کے پیچھے پیچھے ایک شاہد آتا ہے وہ کون ہے جو اس کی طرف سے ہو جو اس کی طرف سے ہو وہ شاہد بھی اپنے پر وردگار کی دلیل پر ہوا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینے والا شاہد کون ہو سکتا ہے جو اسی سے ہو جو اس کے پیچھے پیچھے آتا ہو وہ یا تو نبی علیہ السلام ہو سکتا ہے یا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام ہو سکتا ہے یا کوئی پیغمبر علیہ السلام ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور دنیا دار بلکل نہیں ہو سکتا شاید اس کو کہتے ہیں جو گواہی دے اور سچی گواہی دے گواہی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی دے اور گواہی بھی قرآن پاک کی دے ایسا دعا ایسا شائد صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتا ہے کوئی حدایت جافتہ نہیں ہو سکتا اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور شائد سے پہلے حد موسیٰ علیہ السلام کی کتاب امام اور رحمت ہے اور پیشوہ اور رحمت ہو حادی اور رحمت ہو مرشد اور رحمت ہو راستہ بتانے والی اور رحمت ہو حد محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا دعا جو اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے یہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی دلیل پر قائم ہیں یہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی دلیل پر قائم ہیں یہ دونوں ہی قرآن مجید